السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو نالیج کوفر دوستوں ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سفر کرنے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے کچھ لوگ ہوائی سفر کو پسند کرتے ہیں جبکہ بہت سوک و روڈ ٹریول بہت بھلا لگتا ہے دوستوں ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ان روڈز کے بارے میں جانیں گے جو ماہر ترین ٹرائیورز کے بھی چھکے چھڑا دیتے ہیں پاکستان کی شہرہ اے کراکرم سے لے کر برازیل کی ڈیتھ روڈ تک یہ شہرہیں ایسی نہیں جن پر کمزور دنوں کے مالک افراد سفر کر سکیں دوستوں لاتاداد موڈ بلندو بالا لہریں اور بہت کچھ ایسا جو ان شہرہوں کو خطرناک کرن بنا دیتا ہے یہاں ایسی ہی چند سڑکوں کا ذکر ہے جن پر سفر کرتے ہوئے اپنی سیٹ پیلٹ کو باننا کبھی نہ بھولیں اگر جنگی پیاری ہے تو نمبر ون ڈالٹن ہائیوے علاسکا دوستوں امریکی ریاست علاسکا میں واقعہ ڈالٹن ہائیوے چار سو میل تک گھنے جنگلات برفانی میدانوں اور درائے یوکون کے درمیان یا برابر سے گزرتی ہے اور اس کا اختتام آرکٹک اوشن پر ہوتا ہے دوستوں اکثر جگہ پر بجری سے بنی یہ سر ٹرانس علاسکا پائپ پین کے لیے تعمیر کی گئی تھی مگر یہاں سفر کرتے ہوئے اوپر نیچے راستوں اور اچانک برفانی تودے گننے کے واقعات نے اسے خطرناک ترین بنا دیا ہے نمبر دو پریتھوی ہائیوے نیپال دوستوں کوئے ہمالیا کی انتہائی حسین مناظر اور نیپال کے مذہبی مقامات کی جھلک دکھانے والی ایک سو آٹھ میل لمبی پریتھوی ہائیوے پر سفر جان ہتیلی پر رکھ کر کرنا پڑتا ہے انتہائی تنگ روڈ پر اکثر لینڈ سلائڈز ہوتی رہتی ہیں جبکہ ٹرافک جام عام مسئلہ ہے اور بارچ ہونے کی صورت میں یہاں سیلاب کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے نمبر تھری اٹلانٹک روڈ ناروے دوستوں ناروے کی اس شعرہ پر بنا ایک بری دور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اچانک ختم ہو کر آپ کو نیچے گرانے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے در حقیقت یہ ایک بسری دھوکہ ہے جو یہاں سے گزرنے کو دہشتناک تجربہ بنا دیتا ہے اس کے علاوہ تندو تیز ہوائیں اور لہریں بھی پل پر گرتی رہتی ہیں نمبر پور کولیما ہائیوے روڈ دوستوں دنیا کے سرطرین مقام کے اندر سے گزرنے والی یہ شعرہ سو میل تک انسانوں کی تیج سے محروم رہتی ہے یعنی گاڑی خراب ہونے پر مدد کا سوچنا بیکار ہوتا ہے جبکہ یہاں پھرنے والے ریج دن کی روشنی میں ڈرائیور پر اکثر حملہ کرتے رہتے ہیں اس سڑک کا ایک اور نام ہڈیوں کی شعرہ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے دوران ہزاروں قیدی مر گئے تھے اور ان کی ہڈیاں اس کے پتریلے فرج تلے دفن ہیں اور ایک خاص بات اکثر مقامات پر یہ برپ سے ٹھگی رہتی ہے لہٰذا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں سفر کرنا چاہیے نمبر 5 ہوچی منٹریل ویٹ نام دوستوں بظاہر صاف ستری اور شاندار سڑک جہاں پہاڑوں سے آنے والی سرد ہوا اور چاول کے کھیت دیکھنے والوں کو مصہور کر دیتے ہیں مگر ویٹ نام جنگ کے دوران یہ سپلائی لائن کا روٹ تھی جس دوران ہونے والی فضائی حملوں میں یہاں ایسے لاکھوں بلکہ کروڑوں بم بھر دیے گئے جو اب بھی زندہ ہیں اور چھیڑے جانے پر پھڑ سکتے ہیں نمبر 6 دیتھ روڈ برازیل دوستوں برازیل کی اس شاہرہ کو موت کا پھندہ بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر سہاؤں کے لیے جہاں ہر سال تین سو کے لگ وقت ٹرائیور گیارہ ہزار فٹ گہری کھائیوں میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں یہ پتلی سی سڑک نشیب کی جانب جا رہی ہے اور ایک لمحے کی غفلت پیچھے گرانے کا باعث بن سکتی ہے نمبر 7 اسٹیلو یو پاس اٹلی دوستوں وہے الپائن پر اٹلی کی یہ شاہرہ نو ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے اور یہ خطرناک کیوں ہے اس کے لیے تصویر دیکھنا ہی کافی ہے سام کی طرح پہ چوک ہم کھاتے اس کے اڑتالیس موڈ پیشہ ورڈ رائیورز کے بھی ہوش اڑات دیتے ہیں اور یہاں اکثر مہین جوئی کہ شوکین افراد دنیا بھر سے تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے لیے بھی آتے ہیں نمبر 8 گیولیانگ ٹنل چین دوستوں چین کے پہاڑی علاقے تیہانگ میں اس سرنگ کو ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہائشوں نے پہاڑی تراش کے تیار کیا تاکہ وہ طویل لاستے سے گزرنے سے بچ سکیں اس کی تیاری میں تیرہ دھیاتیوں کو پانچ سال کا عرصہ لگا اور یہ چار ہزار فٹ لمبی سرنگ ہے جو بس اتنی ہی کشادہ ہے کہ ایک گاڑی اس میں گزر سکے ہاتھوں سے تیار کردہ تیرہ کھڑکیاں یہاں نیچے موجود خوفناک کھائی کا نظارہ کرا کے کمزور دل افراد کو ڈرا دیتی ہیں نمبر 9 لکسر الہرگدہ مصر دوستوں کگل پر اس جگہ کو سرچ کیا جائے تو سب سے پہلے جو چیز پڑھنے کو ملے گی کہ کیا یہ سیاہوں کے لیے محفوظ ہے یہاں کی ڈلانے تشویش کا باعث نہیں بلکہ ڈاکو کا رات اس جگہ کو خطرناک پرین بنا دیتا ہے یہ باہی رائے احمر سے لکسر شہر کی جانب لے جاتی ہے اور یہاں رات سے گزرنے والے افراد کو اکثر ڈاکو کا سامنا ہوتا ہے نمبر 10 شہرائے کراکرم پاکستان دوستوں دنیا کی بلند ترین شہرائے کراکرم ہائیوے پاکستان اور چین کے انجینئرز کی مشترکہ میند سے مکمل ہونے والا عجوبہ ہے یہ شہرہ اپنے آغاز سے کتان تک تین میل تک بلند ہو جاتی ہے جبکہ اس کی تعمیر کے دوران کہا جاتا ہے کہ 900 کے قریب تعمیراتی ورکت مختلف حدثات کے باعت ہلاک ہوئے مگر اب بھی یہاں لینڈ سلائڈنگ اور دیگر مسائل اسے خطرناک ترین بناتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ